نئی سزوکی آلٹوں میں نئے کونسے فیچرز اس کے اس میں موڈ اس میں فنکشن دے دی ہیں جس میں اس کو بھی اپریٹر کر سکتے ہیں انفو یہاں سے لے سکتے ہیں ساری یہ دوزار بائس موڈل ہے یہ فرش ابھی چوبیس میں کلیر ہوئی ہے اور یہ ایل پیکیج ہے ایک لیٹر میں کتنا چلتی ہے اور پرارے موڈل سے نئے موڈل میں کیا تبدیلیاں جاتے ہیں اس ویڈیو میں ان کا ایسی آؤٹ کلاس ہے اس وقت میں آٹو نیشنز پر مجود ہوں اور جس گاڑی کا ریویو آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ دوہزار بائس سزوکی آلٹو جیپنیز موڈل ہے شہزاد بھئی ہمارے ساتھ مجود ہیں مزید انہی سے ہی جان لیتے ہیں کہ اس کا فیول کا خرچہ کتنا ہے یہ ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر کرتی ہے اور اس کا ہمیں ریٹ ہی ہم پر پاکستان میں کیا پڑے گا کیونکہ بہت چھوٹی گاڑی ہے یہ اور جو آپ کم خرچے میں استعمال کر سکتے ہیں باقی شہزاد بھئی سے مزید جانتے ہیں شکر اللہ کا آپ سنائے شہزاد بھئی اس گاڑی کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ یہ جو جیپنیز موڈل دوہزار بائس پاکستان میں متعرف کروائی گی اور یہ گاڑی سب سے پہلے آپ کے پاس آئی ہے اس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں ایک لیٹر میں یہ کتنے کلومیٹر کرتی ہے اور باقی اس کی ڈیٹیلز کے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی گاڑی نہیں ہے کافی گاڑیاں آ چکی ہیں لوگ موڈا آ رہے ہیں لیکن کم ہے یہ دوزار بائس موڈل ہے اور یہ فرش ابھی چوبیس پہ کلیر ہوئی ہے اور یہ ایل پیکیج ہے اس سے پہلے یہ مراد ہے یہ مراد ہے یہ مراد ہوتا ہے جیسے آلٹو وی ایکس آر ہوتی ہے پاکستانی وی ایکس آر ہوتی ہے اس میں ایسے یہ ویرینٹ ہیں اور اس سے پہلے ہم نے فول آپشن مغوائی تھی جو کہ کل بگ چکی ہے اچھا یہ ایل پیکیج ہے ایل پیکیج اور دوسرے میں فرق اس کا تھوڑا بہت کاسمیٹک کا ہوتا ہے آپ بات کر رہے تھے کہ اس کی پیٹرول ایبریج کی یہ ایبریج کوئی تیس کے پاس پاس اور تیس پلس بھی جا سکتی ہے تیس تک جاتی ہے بتاو ٹیسی تو تیس پلس بھی ہو سکتی ہے اس میں یہ ہائیبریڈ ٹیکنالوجی والی گھڑی ہے ہائیبریڈ ٹیکنالوجی ہے مطلب اس میں آپ ساتھ اس کو الیکٹرک آپشن بھی دیا گیا ہے الیکٹرک نہیں کہہ سکتے آپ یہ کہہ سکتے کہ سیمی ہائیبریڈ ہے جو کہ ایک چھوٹی بیٹری ہے جو اس کو آپ کے ایکو آئیڈلنگ کو بڑھا دیتی ہے باقی اگر ہم اس کی ہیڈ لائٹس کی بات کریں اس کے فرینڈ کی بات کریں شہزاد بھی بڑا خوبصورت ہے ہیڈ لائٹس کی تھوڑی سی بنا دی ہیں یہ تھوڑا سا ڈیزائن تھوڑا تھا میں نے اس پہ ایڈ کر دیا تھا یہ خود کہہ دیا تھا خوبصورتی تھا اس کی اور مزید بڑھ جائے باقی زیادہ چینج نہیں ہوئی اس بات ملتی جلتی ہے لیکن اس سے تھوڑی بڑی کر دیا انہوں نے کیبان اس کا تھوڑا بڑھا کر دیا باقی اگر فیملی کے لیے یہ گاڑی کہیں تو فیملی کے لیے یہ ایسو ٹیبل ہے اس کی اگر ہم بیک کی بات کریں ڈگی وغیرہ میں اتنی سپیس ہوتی ہے کہ فیملی اپنا سمان ایزی لی کیری کر سکتے سر ایسے کہ یہ پاکستان کی مطلب فیملی میڈل کلاس آپ کہہ سکتے کیونکہ اس گاڑی کو پرچیز میڈل کلاس ہی کر دیں تو یوسی صاحب سے میرا نہیں خیال کہ اتنے پیسوں میں گاڑی کو اچھی ملے گی پیسوں کے آپ نے بات کی یہ تو انڈ میں جانیں گے اور ہمارے ناظرین کو بتائیں گے بھی کہ انہیں یہ کتنے میں مل سکتی ہے اس کی قیمت کے حوالے سے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جڑے بھی رہے ہیں ان کو انڈ میں جا کے بتائیں گے سب سے پہلے تو اس کا جو میٹر کا ڈسپلی ہے اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں اور باقی چیزیں جیسا کہ میں نے یہاں کو تایا تھا کہ یہ ویرینٹ اس کا ایل پیکیج ہے تو اس کا جو میٹر ہے وہ فل آپشن سے تھوڑا سا چینج ہے زیادہ چینج نہیں ہے کلر اس کا یلو اس میں بلو آجاتا ہے اور اس کے اس میں موڈ اس میں فنکشن دے دی ہیں اس میں اس کو بھی اپریٹ کر سکتے ہیں انفو یہاں سے لے سکتے ہیں ساری اس کے آپ کے لیے بڑا ایزی ہے اس کو یہاں سے آپ اپریٹ کر سکتے ہیں یہ والیم ہے اور اوپر نیچے سارے یہ دیکھیں چینج ہو رہا ہے یہاں پہ ڈسپلی نئے موڈل کیا یہ جیپنیز کی بات کر رہا ہوں اس میں ہسلر ہے یہ ہے ویگن آر شنگ دے بغیرہ ہے ان کا اسی آوٹ کلاس ہے کیونکہ یہ جو الیکٹک جنیٹر دے دیا نا انہوں نے اس ویسے اسی کی پرفارمنس بہت بڑھ گیا اس گاڑی کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا فیملی جب زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں تو جب اگر ایسی ورکنگ اس طرح کی کر رہا ہو زیادہ لوگ ہو تو بڑے پرابلمز ہوتے ہیں اس میں ایسا ایچ کچھ نہیں ہے کوئی ایسا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آتا ہے باقی ناظرین ہم لوگ آپ گاڑی کے اندر مجود ہیں اگر میں اس کی سیڈ کی حوالے سے آپ کو بتاؤں بیٹھنے میں یہ انتہائی کمفرٹیبل ہے اور آپ اس کا ڈسپلی بھی دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ہے جس طرح سے شہزاد بھئی نے بھی ہمیں بتایا کہ سارا ڈسپلی آپ کو یہاں پر میٹر پر شو ہو رہا ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل یہ اس کا ہائیبریڈ جو شو کر رہا ہے یہ ویل سا بنا ہوئے ساتھ اینجن بنا ہوئے اور ساتھ یہ جو بیٹری بنی ہوئے بس لیے جو سیڈ کے نیچے ہائیبریڈ بیٹری ہے یہ وہ شو کر رہی ہے اس کے تین سیل ہیں مطلب یہ چلتی ہے انجن اس کو دوبارہ چارج کر رہا ہوتا ہے تو مطلب یہ آپس میں ان کا کر کے کافی اچھی ایوریج دینا چلے رہے ہیں اور آپ کو یہاں پر پوری اس کے ڈیٹیل بھی ڈیٹیل مل رہی ہوتی ہاں جی سامنے سالی آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پتہ نہ چلے اور وہ جو ہے یہ نیچے والی اچھا اس کی نیچے ہائیبریڈ بیٹری ہو تو یہ سٹارٹ ہی نہ ہو سٹارٹ ہی نہیں چلیں اب تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے چلتے ہیں شہزاد بھئی اور ہمارے ناظرین کو اس کا ایک تو تھوڑا سا بیٹل بیک لک کے حوالے سے بھی دکھا دیں اتنی سادھی یہ گاڑی نہیں ہے جو یہ پیکیج ہے اس میں صرف یہ کلائیمنٹ کنٹرول نہیں ہے اور یہ بلو میٹر نہیں ہے باقی ہیٹیٹ سیٹیں ٹریکشن کنٹرول رڈار وغیرہ سب سے ضروری بات مجھے یہاں پر یاد ہے یہ سیفٹی کے حوالے سی اس کے اندر ائر بیک کتنے دیئے گئے اس میں چار ائر بیک ہیں دو یہ لگے میں دو یہ پیلرز میں لگے میں دو پیچھے والوں کے ساتھ پیچھے نہیں ہے یہ پیلرز اور یہ دو یہ والیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آلٹو میں یہ دو اڈب چار ہو گئے ہیں چار ہو گئے ہیں پہلے دو آتے تھے پہلے دو آتے تھے دو کی ساتھ بھی آڈیشن ہوگی جی ایسی ہے چلیں شہزاد بھائی تھوڑا سا باہر چلتے ہیں بیک کی لوگ کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں اور اچھا بیک لوگ انہوں نے تھوڑی سی آپ یہ کہنے کہ سیمپل سی رکھی ہوئی ہے لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے نئے آلٹو کے ساتھ سے سوکی کے ساتھ سے بہترین ہے یہ پارکنگ سنسر ہے اس کے اور یہ آٹو سٹاپ والے ہیں پارکنگ یہ آٹو سٹاپ ہو جاتی ہے باقی اس کو بیک کیمرہ بغیرہ نہیں دیا نہیں یہ اس میں بیک کیمرہ نہیں ہے کیونکہ سنسر دے دی ہیں آپ لیکن ایڈیشنل لگوا سکتے ہیں خود سے ایڈ کروا سکتے ہیں ایڈیشنل لگوا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو ذرا ڈگی بھی دکھا دے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ فیملی ذرا لگج رکھتی ہیں اس حوالے سے بھی میں نے اسی ابھی آن کیا ہے یہاں تک اس کی تھنڈک تھنڈک فیل ہو رہی اس کی بلکل ایسی ہی ہے یہ جیس کی سپیس ہے اس میں سپیر ویل نہیں آتا اس میں یہ پمپ دے دیا اور باقی اس کے جو ٹولز ہیں اچھا ایک اور چیز اس کو نکال بھی سکتے ہیں نکال کے آپ سپیر ویل رکھ سکتے ہیں اچھا اس میں ہم لوگ ایڈ اپ بھی کر چاہتے ہیں نکال دیں اور سپیر ویل تو آپ اس کو کھول لیں بلکل جی سیٹ آگے کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پر ہاں ملا سپیس یہ میں لگی جس پان اس میں کافی آسکتا ہے یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں آسکتا ہے یہ کمپرسی وائپر ہے جو کہ جیپنیز گاڑیوں میں آتا ہے اور ساتھ شاور بھی دیا ہوئے میں شاور بھی بیک پہ بھی شاور دیا گیا بہترین ہو گیا جی اب ذرا شہزاد بھی آگے آجائیں ایک تو اس کی ہم لوگ فرینڈ لوک دکھائیں گے اور ہمارے ناظرین انتظار بھی کر رہے ہیں کہ اس گاڑی کی ہمیں قیمت بھی بتائی جائے انجن بھی گاڑی کا دیکھیں گے شہزاد بھائی دکھا رہے ہیں ہمیں انجن بھی تاکہ ناظرین تک جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز ہم لوگ پہنچا سکیں یہ انجن ہے جو اس میں نئی ٹیکنالوجی آئی ہے یہ سزوکی جتنی بھی چھہزاد سار سیسی ہیں سب میں ہی ہے سزوکی ہسلر ہو گیا سرنگ رے ہو گئی آلٹو ہو گئی سب میں ہی ہے سیم انجن ہی ہے اور اس میں یہ جو آپ تھوڑا سا کھر آپ کو نظر آتو یہ الیکٹر جنیٹر ہے اس کا جو ہائیبرٹ آپ کہنے کے ہائیبرٹ جس کو یہ بنا رہی ہے گاڑی باقی اے بی ایس وغیرہ یہ چیزیں عام جو اس میں ہر گاڑی میں ہوتی ہیں اور یہ سی وی ٹی گئر والی گاڑی ہے جیسے آلٹو اپنی پاکستانی آٹو شفٹر ہے ویسے نہیں ہے یہ سی وی ٹی گئر والی ہے اور انتہائی خوبصورت لک ہے بڑی چھوٹی گاڑی ہے اور ایک فیملی کے لیے تو یہ بہترین مکول ہے اور شہزاد بھائی اب جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو جو اس کی قیمت ہے نا وہ بتا دے کیونکہ گاڑی تو بہت بہترین ہے ہم نے اندر بھی بیٹھے اے سی کی تھرو بہت کمال کی تھی بیٹھنے میں انتہائی کمفرٹیبل ہے تو اب اس کی قیمت بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں یہ دوزار بائیس موڈل ہے اور ایل پیکج ہے اور اس میں تھوڑی سی کنڈیشن کے ساتھ سے پیسے ہوئے لیکن آپ کو مختصر سے بتایا تو یہ تھرڈی ٹو سے شروع ہو کے فورٹی ٹو فورٹی تھری تک جاتی ہے یہ والی گاڑی ہے آپ کو اگر کوئی کسپر خریدنا چاہے تو مجھ سے تھرڈی ٹو میں خرید سکتا یہ تو بہترین آپشن ہے جس طرح آج کل آپ آلٹو پاکستان کی قیمت دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے بنتا ہی نہیں ہے بہترین گاڑی اور بہترین مقہول قیمت آٹو نیشنز پر آپ آ سکتے ہیں شہزاد بھائی نے کہا کہ اگر یہ کوئی گاڑی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو چوتیس لاکھ میں ان کے پاس یہ گاڑی آویلیبل ہے یہ آج کا جو جیپنیز موڈل ہے بائیس اس کا ریویو آپ کے سامنے رکھا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان